اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سیکنڈیر اردو میں آج ہم حصہ غزل میں احمد فراز کی غزل جو کہ ان کی کتاب اے عشق جنوب پیشہ سے اے عشق جنوب پیشہ سے یہ غزل لی گئی ہے یہ غزل ہم پڑھیں گے اس سے قبل سکرین پر احمد فراز سے متعلق کچھ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں احمد فراز سید احمد شاہن کا نام تھا کوہارٹ میں پیدا ہوئے تھے انیس سو تین تیس میں فراز پیدا ہوئے جبکہ دوہزر آٹھ میں ان کا انتقال ہوا تنہا تنہا درد آشوق نایافت شبخون میرے خواب ریزہ ریزہ جانا جانا بے آواز گلی کوچوں میں نابی نہ شہر میں آئی نہ سب آوازیں میری ہیں پس انداز موسم مخوابے گلے پریشہ آئے غزل بہانہ کروں اور عشق جنوب پیشہ یہ فراز کی شہری کی مجموعیں ہیں اب میں صرف ایک نکتہ آپ لوگوں کی نوٹس میں لاتے ہوئے غزل پہ آوں گا کہ احمد فراز وہ خوش نصیب شاعر ہیں کہ جنہیں اپنے زندگی میں ہی نہایت جس کو کہتے ہیں کہ قابل دیت شورت حاصل ہوئی فراز ان خوش نصیب شاعروں میں ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی تسلیم کر لیا گیا تھا جنہیں ان کی حیات ہی میں اتنی پذیرائی ملی کہ شاید ہی کسی کو ملی ہو اور بہت کم لوگوں کے حصے میں اس طرح کی شہرت آتی ہے جو فراز کی حصے میں فراز مضاحمت پسند شاعر تھے فراز کی شاعری میں جہاں عاشقی ہے جہاں رومانویت ہے جہاں رنگینی ہے جہاں کلاسی کی رنگ ہے وہاں پر شاعر جو ہے ایک مضاحمت پسند شاعر بھی فراز تھے یہی وجہ تھی کہ احمد فراز بھی بہت مرتبہ ذریعہ اطاپ رہے حکومت کے خلاف اچھا سماجی ناہمواریوں کے خلاف آواز بلند کرنا فراز جو ہے اپنا فرز سمجھتے تھے باہر کے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں بھی کیا بات ہو رہی ہے لبکشاں لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں غریدار کو کیا بولنا ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کسی آر نے کیا بولنا ہے اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک بنہگار سردار کو کیا بولنا ہے خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے وہی جانے پس پردہ جو تماشاگر ہے کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے جہاں دربار ہوں شاہوں کے مساحب ہوں فراز وہاں غالب کے طرف دار کو کیا بولنا ہے آئیے دیکھتے کہ ذرا محول کیا ہے ان اشار کا مطلع دیکھئے گا کہ لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو گولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے مطلع پہلا شہر ہی مضاہمت کا ہے جبر کے خلاف حکمرانوں کے خلاف تخت کے خلاف لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے شہر کہتا ہے کہ اب حالات ایسے آگئے ہیں کہ اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اب سرکار کیا بولتی ہے کون سنے گا سرکار کی آواز اب کسی کو نہیں آئے گی اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے تلوار میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طاقت کی علامت ہے تلوار لہو عوام کی علامت ہے اب اس علامتی ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ظالم حکمران اور ان کی محنت جو عوام کی محنت کو چھین لیتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں جو اپنے طاقت کے بلب ہوتے پر لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سولیوں پر چڑا دیتے ہیں ان تمام کے حق میں بھی ایک نہ ایک دن مظلوم کی آواز ضرور اٹھتی ہے اور جب مظلوم کا لہو بولنے لگتا ہے جب مظلوم کا لہو بولنے لگتا ہے تو پھر سرکار کی بلکل نہیں چلتی پھر سرکار بے بس ہو جاتی ہے یہی بات اس شیئر کے اندر ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں غریدار کو کیا بولنا ہے ایک سے ایک کی تقرار دیکھی گا ایک سنہ سے تقرار کرنا اس کا نظر آتا ہے وہ شیئر انتہائی خوبصورت ہے یہاں ضمیر فروشوں کی بات کی گئی ہے یہاں غداروں کے طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں ان لوگوں کے طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنا ایمان اپنا ضمیر اپنا مرکز و مہور بیج دیتے ہیں اور ہمارا علمیہ یہ ہے عزیز طلوہ کہ نہیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ کچھ ایسے ہی لوگوں سے بڑی پڑی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ آڑے وقتوں میں اپنا ضمیر بیج دیا تو ان کی طرف ایک انتہائی بہت بڑا تنز جو ہے وہ اس شیئر میں نظر آتا ہے فراز کہتے ہیں کہ خریدار مول طول وہاں پر کرتا ہے جہاں پر بکنے والی چیزیں کم ہو چیز نایاب ہو تو خریدار اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو خریدار اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور ایسے میں خریدار اس کے دام زیادہ لگاتا ہے یہ حصول ہے کاروبار کا کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ملے گی اس کے اوپر اس کی قیمت زیادہ لگے گی لیکن فراز کہتا ہے کہ میں ایک ایسی قوم میں ایسے عوام کے بیچ میں ہوں میں ان حکمرانوں کے درمیان میں ہوں جہاں ہر تیسرا بندہ خود بکنے کے لیے تیار بیٹھاوا ہے تو ایسے میں خریدار کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مول طول کرے اس نے کیا بولنا ہے یہاں تو بکنے والے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں دراصل یہ ان با اختیار لوگوں کی طرف یہ اس طبقے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو طاقت اور منصب تو مل جاتا ہے لیکن اس طاقت اور منصب کا غلط خیدہ اٹھا کریں اس شہر میں ضمیر فروشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ معمولی قیمت پر بکنے والے لوگ اصل میں قوم کا سودا کر جاتے ہیں اور جب ایسے لوگ جب تک موجود ہوں گے تو پھر خریدار کیا بولے گا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی قیمت بڑھنی ہے وہ ارزاں ہو یعنی کہ جس چیز کی قیمت بڑھنی ہے میں معذرت چاہتا ہوں جس چیز کی قیمت بڑھنی ہے وہ کم ہو لیکن جو چیز بہت عام دستیاف ہو اس کے لیے کیا قیمت اس کے لیے گئے گی لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ یہاں ایک سے ایک شخص بیتنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے لہٰذا خریدار کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بحث نہیں کرے گا لہٰذا یہ ہمارا جو اس وقت موجودہ حالات میں بھی ہمارا جو قومی علمیہ ہے یہ اس طرف ایک پشاہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں کرپ انسان کا کرپ حکمرانوں کا بدونوان لوگوں کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہی خوشاندی تک کا ہر وقت تیار نظر آتا ہے یہ لوٹا کریسی کی سیاست یہ کرپ اناثر کے لوٹے یہ بھی اسی طرف ایک اشارہ ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کسی آر نے کیا بولنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت شیر ہے فراز کا بہت دیارا خوبصورت شیر لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کسی آر نے کیا بولنا ہے یہ شیر ضمیر فروشوں کی طرف اشارہ ہے اس میں یہ بنیادی طور پہ فراز اس شیر میں کہتے ہیں جب پہلے سے معاملاتیں ہو جائیں جب پہلے سے ہی گٹ جوڑ ہو جائے تب انصاف کی آواز انصاف کی آواز نہیں رہتی بظاہر تو یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ گواہی دینے کے لیے انصاف کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں لیکن بات انصاف کی نہیں کرتے بلکہ قرآن کو اللہ کو سب کو گواہ رکھنے کے باوجود بھی یہ ایسی گواہیاں دیتے ہیں کہ جو یہ لوگ تے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی حق پر بات نہیں کرتے اصول یہ ہے کہ دین اسلام بھی یہی کہتا ہے اور خود انسانیت کا بھی یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر آپ کہیں گواہی دیں تو آپ کو سچ کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا ہوتا بھلے بات اپنے خلاف یا اپنوں کے خلافی کیوں نہ آئے لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ جو لوگ گواہی دینے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے ضمیر کو بیٹھ چکے ہیں چند مرات کے لیے کچھ لالج کے آواز حق اور انصاف کو پسے پشھ ڈال دیتے ہیں اور لفظ یار کا مطلب بھی یہاں پہ دوستوں کے لیے ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے تعلق داریاں نبانے کے لیے بھی عدالت میں سچ کے میار کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے شاعر جانتا ہے کہ جو لوگ ضمیر فروش ہیں وہ کبھی سچ نہیں بول سکیں گے ہمیشہ جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کے ضمیر خریدے جا چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نظام جبر جو ہے پھر وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کی وجہ سے منافق لوگوں کی وجہ سے سچ کئی پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اگرچہ سچ اپنی جگہ قائم ضرور ہے لیکن ایک جھوٹ کا ماحول کسی معاشرے میں جب اپنی جڑیں بنانے لگتا ہے تو وہ ماحول منافقت اور ایاری چاراکی سے اس قدر پور ہو جاتا ہے کہ پھر اس ماحول کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ضمیر بیجنے والے وہ تیرا سوزہ در ضمیر ہی نہیں ذات و صفات لے کے گیا فراز کا یہ شیر بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ضمیر بیج دیئے ہیں ان سے عدالت کی توقع رکھنا فضول ہے بہرحال یہ شیر ان لوگوں کے لیے ہے جو ہوا کے رخ پر چلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنا ضمیر بیج دیتے ہیں اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغ سر دیوار کو کیا بھوڑنا ہے گوش بر آواز آواز سننے کی منتظر جو آپ کی سماعت ہے چراغ کے سر دیوار دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کو کہتے ہیں اس شیر میں شیر نے اپنے لیے چراغ کا استعمال کیا ہے شیر کہتا ہے کہ جب تک یہ چراغ بھوڑ نہیں جاتا روشنی پھیلاتا رہے گا چراغ کا کام روشنی دینا ہے اندرے کے خلاف کھڑے ہونا ہے شیر کہتا ہے کہ ظلم اور جبر کے دور میں ظالموں کے خلاف مضاہمت کرنا لوگوں کو شعور دینا ایک تحریک ہے شیر کہتا ہے کہ جب تک یہ چراغ موجود ہے اس نے ہواوں میں بھی اپنے روشنی دکھانی ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد فراس ایک مضاہمتی ذہن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ہمیں شیر پیغام دے رہا ہے کہ ابھی ہوا کو اس کے بھجنے کا انتظار کرنا پڑے گا جو چراغ جل رہا ہے کیونکہ جب تک چراغ جل رہا ہے یعنی کہ جب تک سچ موجود ہے جب تک سچ بولنے والے موجود ہیں مضاہمت ہوتی رہے گی ایسا نہیں ہے کہ سچ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے سوچنے والے بلکل سوچتے ہیں کہ روپ دب دبے یا طاقت کے استعمال کے ساتھ سچ کو دبایا جا سکے گا لیکن ایسا نہیں ہے شاعر کہتے ہیں کہ ظلم و نائنصافی کے خلاف احتجاج مضاہمت ہمیشہ جاری رہے گی اور تب تک کہ جب تک یہ چراغ بوجھنا جائے لیکن ایک بات یہ آت رکھے گا حزیزان کہ سچ کا چراغ یا حق کا چراغ بظاہر بوجھ بھی جائے تو اس کی روشنی مدم نہیں ہوتی بلکہ بے گناہ لہو ہمیشہ دار پر آ کر بھی بولتا ہے لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سچ کی آواز کو دبایا جا سکے